ویلکم بیک اہم خبر آپ کو دیں گے بھارت میں کرونا کی خطناک قسم ہے پھر بھی بارہ سفارتی اہلکار پاکستان پہنچے بھارتی سفارتی اہلکار کی اہلیہ کا کرونا ٹیس مضبط آیا ہے اسی پر مزید جانیں گے زلکنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں زلکنین اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ بالکل بھارتی ہائی کمیشن کا بارہ اکنی سٹاف جو ہے واغا بارٹر کے لیے پاکستان پہنچا تھا جہاں پر پنجاب ہیلس دپارٹمنٹ نے تمام کے ٹیس لیے اور اس میں سے ایک جو نمونہ جات ہے وہ پالسے وایا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کا جو سٹاف ہے برجیش اس کی اہلیہ منجو ان کا جو کرونا ٹیس ہے وہ پالسے وایا ہے مگر اس کے باوجود امیگریشن حکام نے ان کو اسلام آباد بھارتی ہائی کمیشن جانے کی اجازت دے دی یہاں پر جب پہنچے ہیں تو اب درائے کے یہ کہنا ہے کہ انہیں ہدایت کر دی گئی ہے کہ فوری طور پر ان کو کرتینہ کر دیا جائے اور منجو کو اس وقت بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد میں چودان روز کے لیے کرتینہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان فیو سی نے بھی اس حوالے سے مقامی طور پر ضرور اقدامات اٹھانے کی بھی ہدایت دیا تو زلکر نین بھارت میں تو صورتحال اس قدر سنگین ہے بلیک فنگرز ہے وائٹ فنگرز بھی وہاں پر آ گیا ہے سفری پابندیاں بھی ہیں پھر بھی یہ بھارت سے پاکستان آ گیا ان کو روکا نہیں گیا دیکھیں یہ جو واغا بارڈر پر امیگریشن سٹاف ہے ان کی بہت بڑی یہ غفلت ہے اور یہ غفلت پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات میں مہت مشکلات کرتی ان کو چاہیے تھا کہہ کر اسی وقت بھی ان کا ٹیسٹ پازیف آیا تھا تو فوری طور پر ان سب کو واپس بھیجوا دیتے کہ جب تک ان کا ٹیسٹ نیگٹیف نہیں ہوتا اور وہاں سے جب آئیں تو اپنی ریپورٹ لے کر آئیں زلکر نین واپس نہ بھیجوانی کی کیا وجہ ہے ظاہرہ ہیلتھ کی صورتحال پر کمپرومائز تو نہیں کیا جا سکتا اور کیا ان کا آنا شیڈیول تھا اور کیا فیملی کا بھی ساتھ آنا ضروری ہے ان صورتحال پر جی بالکل جو یہاں پہ سٹاف تیناب ہے بھارتی ہائی کمیشن میں تو وہ ان کی جو فیملی ہے وہ بھی ان کے ساتھ یہی پر ہی رہتی ہے اور دیکہ کار بھی یہی تھا کہ وہ اگر آتے ہیں تو یہاں سے ہمارا بھی ساتھ جاتا ہے ہم سے فیملی بھی جاتی ہیں تو پھر ٹیسٹ کرا کے جاتے ہیں وہاں پر ٹیسٹ بھی کیا جاتے ہیں یا ویکسینیشن کرا کے وہ ویکسینیشن سرکیٹ دیے جاتے ہیں کلیرنس ملنے کے بعد جو ہے ان کو داخلوں نے جاتا ہے مگر ہمارے امیگریشن حکام نے جو ہے یہ غفلت کا مظہرہ کیا کی لہذا ان کو جانے دیں جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو یہاں پر جانے کی اجازت دی اب یہ ایم سیو سی تک بھی بات پہنچ چکی ہے اور انہوں نے بھی کھایا کہ فوری طور پر اس حوالے سے اگرامات بھی کیا جائیں کہ یہ غفلت کا مظہرہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے اب کیا ہوگا جب جس جگہ سے آپ نے کہا کہ جس جگہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے کیا ان کے بھی ٹیسٹ ہوں گے کیا اس حوالے سے کیا جا رہا ہے کیا خبریں ہیں دیکھیں اس حوالے سے فوری طور پر تو سارتی ہائی کمیشن سے ہے رابطہ کیا جائے اور وہاں پر دیگر جو لوگ ہیں کیونکہ بارہ لوگ آئے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک پالزیو ہے تو باکٹو کا بھی ریزلٹ ہو سکتا ہے ان کے دوبارہ بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے اور ویکسینیشن بھی ان کا سسٹم شروع کرنا چاہیے تاکہ فوری طور پر تدارک کیا جا سکے اور ان کی جو مومنٹ ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے تاکہ وہ کہیں پر باہر نہ نکلیں اور ان سے پھر کہیں اور جو ہے یہ ویرس منتقل نہ ہو اگر یہ منتقل ہوا تو پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے سرکر لینے آگا کر رہے تھے سرکر لینے آگا کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ بارہ بارہ بھارتی سفارتکار واغہ کے راستے پاکستان پہنچ گیا ہے اس میں ایک سفارتکار کی اہلیہ کو کرونا وائرس پوزیٹیو آیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ بھارت میں اس وقت کتنی سنگین صورتحال ہے کرونا وائرس ہے پھیل رہا ہے اور ساتھی وہاں پر بلیک فنگرز اور وائٹ فنگرز کے بھی انکشاف ہو رہے ہیں اور روزانہ کی تعداد میں ہزاروں افراد میں ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے یہ ایک بڑی لاپروائی ہے مجرمانہ لاپروائی ہے ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد بھی ان خاتون کو آنے دیا گیا واپس نہیں جانے دیا گیا اور اب آگے کیا سٹیپ لیا جائے گا کون ذمہ دار ہوگا یہ اب آنے والا وقت بتائے گا